بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیوز سے میں ہوں آلیا نازکی صحافی جمال خاشوق جی کی گمشدگی اور ان کے مبینہ قتل کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ اور سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کی اہم ملاقات پاکستان میں مانی لانڈرنگ اور غیر قانونی طریقے سے رقوم کی ترسیل کو روپنے کیلئے کوششیں بین لقوامی اداروں کے مطابق پاکستان کو بہت کچھ کرنا ہے اور اگر آپ کے گھر کے راستے میں گندے پانی کا جوہر ہو تو آپ کیا کریں گے انڈیا کے ایک نوجوان نے اس کا کیا حل نکالا صحافی جمال خاشوق جی کی گمشدگی اور مبینہ قتل کے معاملے میں سعودی عرب پر دباؤ بہر رہا ہے اور ان سوالات کی جواب حاصل کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سعودی عرب میں ہے اس سے پہلے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جمال خاشوق جی کی گمشدگی کے پیچھے خود سر قاتلوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس دوران امریکی میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی عرب یہ قبول کرنے جا رہا ہے کہ گمشدہ صحافی جمال خاشوق جی حکام کی اجازت کے بغیر کی گئی تفتیش کے دوران ہلاک ہو گئے تھے تفصیل کے ساتھ چاوید سومرو مبینہ قتل کی جائے وقوع کی تلاشی صحافی جمال خاشوق جی کی گمشدگی کے دو ہفتے بعد ترک پولیس کو پہلی مرتبہ قانسل خانے کی تلاشی کے اجازت دی گئی جمال خاشوق جی کو اپنی شادی کے لیے کوئی دستاویز حاصل کرنے کی غرض سے آخری مرتبہ اسی عمارت میں جادے دیکھا گیا تھا ترکی کو شک ہے کہ انہیں قتل کر کے ان کے ٹکڑے کر دیئے گئے اور ان الزامات سے سعودی عرب پر دباؤ بڑھ رہا ہے صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ سعودی بادشاہ شاہ سلمان ان الزامات کو رد کرتے ہیں بادشاہ مکمل لاعلمی ظاہر کرتے ہیں میں ان کا ذہن تو نہیں پڑ سکتا لیکن اس واقعے کے ذمہ دار خودسر قاتل ہو سکتے ہیں پتہ نہیں ہم بہت جلد اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں امریکی وزیر خارجہ کو اس معاملے پر باتچیت کیلئے سعودی عرب بھیجا گیا ہے اور اس دوران امریکی میڈیا میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی یہ قبول کرنے جا رہے ہیں کہ گمشدہ صحافی جمال خشوق جی حکام کی اجازت کے بغیر کی گئی ایک تفتیش کے دوران ہلاک ہو گئے تھے ان کی یہ کوشش کہ کچھ غلط ہو گیا یا خودسر ایجنٹ والی بات اپنے آپ کو اس گڑھے سے نکالنے کی کوشش ہے جس سے وہ نکل نہیں پا رہے ہیں اور اس معاملے میں وہ زیادہ سے زیادہ ذمہ داری اپنے اوپر سے اتارنے کی کوشش یہ کہہ کر کر رہے ہیں کہ ہاں شاید ایسا ہوا لیکن اس کی منظوری نہیں دی گئی تھی اس کا حکم سعودی حکومت یہاں والی اہد نے نہیں دیا تھا تذیہ کار کہتے ہیں کہ اگر سعودی حکومت کی جانب سے آنے والا بیان اسی نویت کا ہوا تو نہ صرف یہ تعلقات بلکہ ایک سو دس بلین ڈالر کی اسلحے کی ڈیل کو بھی بچانے کی کوشش ہوگی بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا کہ صدر ٹرمپ اس بات کو اس لیے مان رہے ہیں تاکہ امریکی اسلحے کی ڈیل کو بچا سکیں اور ترکی سعودی بیان کو اس لیے مان رہا ہے تاکہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کا تحفظ کر سکے وہ بھی ایک ایسے وقت پر جب ترکی کو اقتصادی مسائل کا سامنا ہے یہ معاملہ سعودی عرب کے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا ہے مستقبل کے سرمایہ کاروں نے ایک انتہائی اہم کانفرنس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے اور پابدیوں کے خطشے کے پیش نظر اتوار کو سٹاک ایکسچینج گر گئی تھی جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے یہ بتانے کی کوشش میں کہ مسٹر خشوک جی کو آخر ہوا کیا مزید سوال ہی جنم لے رہے ہیں اور اب کچھ دیگر خبروں پر ایک مختصر نظر چین نے صوبہ شنجیانگ میں بظاہر وغیر مسلمانوں کی اثر نو تعلیم کے لیے بنایا گئے کیمپس کا یہ کہہ کر دفاع کیا ہے کہ یہ شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے بنایا گئے ہیں انسانی حقوق کے گروپس کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو بغیر کسی قصور کے ان کیمپس میں غیر موینا مدت کے لیے قید رکھا جا رہا ہے خود کو تین برس قبل پارس میں ہونے والے حملوں کی متاثرہ بتانے کا جھوٹ بولنے والی خاتون کو چھے ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے اس خاتون نے اپنا جرم قبول کرتے ہوئے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے متاثرین کیلئے بنایا گئے فانڈ میں سے دھوکے سے تئیس ہزار ڈالر حاصل کیے تھے آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ وہ یوروشلم کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنے پر غور کر رہا ہے جس کے بعد وہ تلبیب سے اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر لے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اس حال یا امریکی پولیسی کی حمایت ہوگی جس پر بین لقوامی طور پر سخت تنقید کی گئی تھی مانی لانڈرنگ اور خیر قانونی طریقے سے رقوم کی ترسیل کے سلسلے کو روکنے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں لیکن ہنوز دلی دورست بین لقوامی اداروں کے مطابق پاکستان کو مزید بہت کچھ کرنا ہے تاکہ فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ف ای ٹی ایف کی شرائط کو پورا کیا جا سکے اور پاکستان گری لسٹ سے نکل سکے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مانی لانڈرنگ کے خاتمے کیلئے کاروائیاں تیز کرتی ہیں پشاور سے عزیز اللہ خان یہ پشاور کا قدیم صرافہ بازار ہے بظاہر اس بازار میں منی ایکسچینج یعنی ذر مبادلہ کا کام ہوتا ہے لیکن یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے اس کاروبار کے لبادے میں کچھ تاجر ہنگی یا حوالے کا کام بھی کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ تو ظاہر ہے اس میں تو حوالے کا تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے افغان کرنسی فارن کرنسی میں ڈکلیئر ہی نہیں ہوتی اور اس کے لیے اگر حوالے کا کام ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہی لگل نہیں ہے باقی ممالک کے ساتھ اگر جن کا ہے تو ان کو پکڑیں ہم تو ان کو ڈسکرچ کریں گے مفاقی تحقیقاتی ادارے نے چند روز پہلے اس بازار میں چھاپا مارا اور چالیس کے لگ بھگ تاجروں کو حراست میں دیا گیا تھا جنہیں بعد میں تین ایم پی او یعنی نقص امن کے جرم میں زمانت پر رہا کر دیا گیا تھا ہم تو کہتے ہیں جو غلط کام کرتا ہے اس کو پکڑو لیکن گر سے چالیس سال سے یہ لوگ کام کرے ہیں وان کرنسی کے اس میں جو غلط ہے ان کو پکڑو نا ان پر ہاتھ رکھو ہم آپ کا ساتھ دیں گے کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ غلط کام نہ پکڑے ان سب کچھ ان کو پتہ ہے کس کو پتہ نہیں ہے یہاں ایجنسیاں کام نہیں کرتی پچاس ایجنسیاں چوک ہے گھر میں پھر رہی ہیں ان کو پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے پشاور سے افغانستان کے ساتھ بڑے بیمانے پر تجارت ہوتی ہے لیکن افغانستان کے ساتھ رکون کی ترسیل کا کوئی بازابتہ نظام نہ دیں گے یہ تجارت زیادہ تر اسی صرافہ بازار سے کی جاتی ہے اس صرافہ بازار میں لگ بگ تین سو تاجر ریجسٹرڈ ہیں اور ان کے ساتھ ہر ایک تاجر کے ساتھ دس کے لگ بگ ایسے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کا کام رکم کی ترسیل اور فارن کرنسی کے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کام ہے یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر منی لانڈرنگ یا حوالہ یا ہنڈی کا کام نہیں ہوتا ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ممالک سے بینکوں کے ذریعے رکوم کی ترسیل میں بیشتر لوگوں کو مشکلات بیش آتی ہیں اس لیے لوگ غیر قانونی مگر آسان طریقہ ہنڈی یا حوالے کو ترجیح دیتے ہیں اگر آپ لیگل چینلز کے ذریعے بینکز وغیرہ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو ان کے چارجز زیادہ ہیں ان کی چارجز کم ہیں فارمیلٹیز کم ہیں پھر یہ بھی پابندی نہیں کہ پانچ لاکھ سے زیادہ ایک دن میں نہیں کر سکتے بعض جگہوں پہ تو یہ ہنڈی والے اٹیورڈور سٹیپ آپ کے گرہ کر آپ کو پیسے ڈیلیور کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پر کہا جاتا ہے کہ غیر قانونی رکوم کی ترسیل سے دہشتگردی کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے اس لئے پاکستان پر یہ دباؤ اب بڑھ رہا ہے کہ اس ترسیل کو روکا جا سکے عزیز اللہ خان بی بی سی نیوز پیشاور اور اسی موضوع پر ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگرہ سے بات کی اور پوچھا کہ مانی لانڈرنگ کے خلاف وفاقی حکومت کی کارروائی تو جاری ہے لیکن صوبائی حکومت اس میں کتنی شریک ہے یہاں پہ لیڈرشپ جو ہے اس ٹاپک پہ فیڈرل گفنمنٹ نے لینی ہے جو بھی وہ ہم سے مدد مانگے جو بھی انہوں نے ہم سے ایکشن کرانا ہو جو بھی ہمارے ذمہ پڑے وہ ہم ضرور کریں گے یہ تو ایک ٹاپک ہے اور جیسے آپ نے کہا مختلف وجوہات سے اس پہ کلیمپ ڈاؤن کرنا اس کو بند کرنا وہ ضروری ہے جرم جرم ہوتا ہے اور اس کی کوئی جیسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہے لیکن جہاں بھی جہاں بھی ایون اگر کئی فیڈرل گفنمنٹ کی ڈومین ہو اگر ہم لیڈرشپ دکھا سکے تو ہم دکھائیں گے افغانستان ہمارے ساتھ قریبی ملک ہے پڑوسی ملک ہے اور اس کے ساتھ ہماری تجارت بھی بہت زیادہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہ افغان کرنسی جو ہے وہ چونکہ ہمارے یہاں وہ ریجسٹر نہیں ہے ہماری ٹریڈ اس میں نہیں ہوتی ڈالرز میں اس کے ہوتی ہے جس وجہ سے یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں یہاں سے چونکی آدگار سے افغانستان کی جانب ادھر سے اس میں مشکلات ہوتی ہیں ہمارے انڈرسٹریلس کو بھی تاجروں کو بھی وہ بھی اس چیز کا بڑا شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کوئی راستہ فریمورک نہیں ہے چیمبر کے جو چیئرمن تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ میری ہوئی تھی اس کے بعد بجٹ پہ جو ہے وہ فوکس آ گیا اس کے بعد ہم نے جو اپنی انویسٹمنٹ ٹریڈ اور انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوا جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن میں بھی انشاءاللہ جو ہے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ ہم تفصیل سے بیٹھیں گے بیکر ایسی چیزوں پہ گورنمنٹ کبھی بھی اچھی ایکوپ نہیں ہوتی یہ وہ صرف خود سے جو ہے اقدامات لے تو ابھی یہ جو یہاں پہ حوالہ ہنڈی کے حوالے سے یہ آپ سے پتہ کرنا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ٹیرر فینانسنگ میں بھی بڑا رول پلے کرتی ہے جتنے بھی یہ انلیگل ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں اور سب کوئی طالبان بھی اس میں انسٹریٹ ہوتے ہیں سارے کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو روکا جا سکے صوبائی حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے صوبائی حکومت جو ہے وہ انفورسمنٹ کر سکتی ہے اور انشاءاللہ انفورسمنٹ کرے گی بیکرز جہاں بھی جو ہے وہ پاکستان جو زمین ہے وہ اگر غلط مقاصد کے لیے استعمال ہو اس کے لیے ہماری زیرو ٹولرنس ہونی چاہیے اور زیرو ٹولرنس ہے تو کیا آپ کو ایسی اطلاعات ہیں کہ یہاں پہ جو بے نامی ایکاؤنٹس بھی یہاں سے ملے ہیں کچھ ان پہ بھی نظر ہے یہاں سے بھی کچھ اس قسم کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کچھ آپ لوگوں نے میرے پاس پرسنلی کوئی ایسے انفرمیشن نہیں آئی جب بھی اور جیسے بھی آئی گی اس پہ ضرور فوکس کریں گے جیسے ہی جیسے میں نے کہا ویڈ تائم اور جیسے ہم اپنے انٹرنل مسائل کو جو ہے وہ ٹھیک کریں جو میں پہلے ایک دو تین مہینے کی بات کر رہا ہوں پھر یہ ایشوز بالکل بہت فار ریچنگ ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم نے فل کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے خیبر پختنخواہ کے وزیر خزانہ تیمور سلیم شاگرہ سے عزیز اللہ خان نے بات کی بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا امریکہ میں نومبر میں شروع ہونے والے مٹم انتخابات کی اہمیت کیا ہے اور صدر ٹرمپ پر ان کا کیا اثر پر سکتا ہے اور دیکھئے گا کہ انجا میں ایک نوجوان نے آلودہ پانی کے جوہر کے قریب اپنی بستی والوں کے لیے کیا راستہ نکالا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی ٹرمپ کو منتخب کرنے کے دو سال بعد امریکی شہری چھے نومبر کو ایک بار پھر پولنگ پوٹس کا رخ کریں گے اس بار وہ کانگریس کے نئے ارکان منتخب کریں گے صدر ٹرمپ کی صدارت کے آئندہ دو سال کیسے گزریں گے اس کا بہت زیادہ دارومدار اس بات پر ہے کہ لوگ اس بار کس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں میٹرم الیکشن ہوتے کیا ہیں اور اس بار ان کی اہمیت کیا ہے تفصیل کے ساتھ اسد علی امریکہ میں انتخابات سر پر ہیں کہنے کو تو صرف میٹرم ہیں لیکن آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کو بتایا جائے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مستقبل کا فیصلہ انہی کی بنیاد پر ہوگا چھے نومبر کو امریکی کانگرس کے کنٹرول کے لیے مقابلہ ہوگا ڈیموکریٹ اور ریپبلکن اس عمارت میں سیٹ کے لیے آمنے سامنے ہوں گے امریکی مکننہ کے دو بازو اس گمبت کے نیچے بیٹھتے ہیں صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی اس وقت اکثریت میں ہے کانگرس کا ایک حصہ سینٹ پر مشتمل ہے ریپبلکنز کو سینٹ میں انتالیس کے مقابلے میں اکی آون کی برتری حاصل ہے سینٹ کے ایک تہائی ارکان کو ری الیکشن کا سامنا ہے اور ان میں سے زیادہ تر ڈیموکریٹ ہیں کانگرس کا دوسرا حصہ ایوان نمائندگان پر مشتمل ہے یہاں دو سو چالیس ریپبلکنز کے مقابلے میں ایک سو پچانوے ڈیموکریٹ ہیں یہاں تمام ارکان کو انتخابات کا سامنا ہے اور انتخابی جائزوں کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے سینٹ کے مقابلے میں یہاں کامیابی کے امکان زیادہ ہیں تو ڈیموکریٹس کی جیت کا مطلب کیا ہوگا ٹرمپ کے مخالفین ان کی ڈومیسٹک پالیسی پر عمل درامت روکنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے انہیں صدر اور ان کی انتظامیہ کے خلاف تفتیش کے وسیع اختیارات مل جائیں گے وہ ان کے خلاف مواخذے کی کاروائی بھی شروع کر سکیں گے پر سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو ان کے احدے سے ہٹائے جانے کے امکانات ہیں کیا اس کے لیے سینٹ کی دو تہائی ارکان کی حمایت ضروری ہوگی امریکی تاریخ میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تاہم سینٹ میں سادہ اکثریت صدر ٹرمپ کی طرف سے عدلیہ اور کامبینہ میں تائیناتیاں روکنے کے لیے کافی ہوگی لیکن ریپبلیکنز کی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں کامیابی کی صورت میں کیا ہوگا اس سے ظاہر ہے صدر ٹرمپ کو اپنی پولیسیوں پر تیزی سے عمل کرنے کی طاقت ملے گی آئیے اب دیکھتے ہیں کہ مائی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں ہاشٹیک ہس چوئس اب آزاد پرندے کی طرح ہوں شادی کا خیال چھوڑ دیا ہے شنجیان کے ری ایڈکیشن سینٹر دہشتگردی روپنے میں معاون اور پاکستان کے لیے ایک اور نو بیل لانا چاہوں گا ان خبروں میں آپ کی خاصی دلچسپی ہے کچھ کام ہمیں شاید بڑے نہیں لگتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں ایسا ہی ایک کام ممبئی کے ایک شخص نے کیا ہے اس نے ایک کچھی آبادی میں آلودہ پانی کا جوہر پار کرانے کے لیے ایک عارضی قسم کا بیڑا تیار کیا اس میں سفر کا کرایا صرف دو روپے ہے جو کہ مقامی لوگوں کے لیے بہت ہی عرضہ ہیں لیکن اس گٹر کروز کہلانے والے بیڑے کو بنانے والے شخص کا خدشہ ہے کہ شاید اس کا یہ کام بند کر دیا جائے کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا آپ اس پر سفر کرنا پسند کریں گے؟ یہ پولیسٹرین یعنی پلاسٹک مٹیریل سے بنا ہوا ایک بیڑا ہے جو ممبئی میں ایک آلودہ پانی کے جوہر کے اردگر کے رہنے والے لوگوں کو آر پار لی جاتا ہے کچھ لوگ اسے گٹر گروز بھی کہتے ہیں جبھی میری عمر چودہ سال کی تھی تبھی ان لوگ کی میں سیوہ کرتے آرہے لاؤ ادھر سے وہ پار لے کے جاتا ہے ادھر سے یہ پار لے کے جاتا ہوں پہلے پبلک گٹر میں سے آتی جاتی تھی کیونکہ ان لوگ کے پاس کمائی کم اور پیسہ رکشی کا زیادہ لگتا تھا پہلے ہیلپور تو بہت اچھا پڑتا ہے کیونکہ پیسہ کم ہے دو روپے ہے اور ادھر سے جانے سے چالیس روپے جاتا ہے میں اور میرا بھائی جاتے تھے گونی لے کے تھرمکول چوننے کے لیے جو بیچ پہ تو ہم لوگ تھرمکول چون کے لے کے آئے پیدا چھوٹا ناو بنایا چھوٹا ناو بناتے بناتے ہم لوگ گھومنے لگے تو دو پبلک آئی تو ہم کو چھوڑو تو میں بولا انکل دوب جائے گا ناو بولا کشنے گا بیڑا چھوڑ دو تو ہم اس کو اکھی کر کے ہم لوگ چھوڑے تو ہم لوگوں ان لوگ نے دو روپے دیئے پھر ایسے ہم لوگ پورا دن ناو چلائے تو ایسا کر کے چوبیس پچیس سے بھی ہم لوگ کے پاس ہوا تو چوبیس سے بھی ہم لوگ لے کے چائنیس کی شاپ پہ گئے ہم لوگ رائز کھائے سنجی کو خدشہ ہے کہ اس کا یہ چھوٹا سا کاروبار شاید بند ہو جائے سرکار نے مدد کچھ کیا نہیں ہے اُلٹا یہ بولتی ہے تم بند کر دو جو پبلک آتی ہے تو ان لوگوں خود ایکسپرینس ہوگی لائے بیٹھنے کا کہاں پہ کھڑے رہنے کا کہاں پہ کھڑے نہیں رہنے کا تو گیرتے نہیں ان لوگ ان لوگوں سپورٹ رہتا ہے ان لوگوں کا میری لئے تو بہت کچھ ہے کیونکہ میرا ہر سپورٹ میں کام آیا ہے کھانے پینے میں جو اپنے بال بچے ہیں ان لوگوں پڑھا لکھائی میں چار بھینوں کی شاڑی کروایا خود کی بھی شاڑی کیا میں نے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہمارے ٹیم کی دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہانل ہے اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے آپ ہمارے ٹوٹر ہانل ایٹ بی بی سی اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کل پھر حاضر ہوں گے آلیا ناس کی گوہ بجاہ سے دیجئے موسیقی